کھیلو کھیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں جی صبح ہماری ہو گئی ہے ناشتہ کرنے کے بعد اب میں نے صفائی شروع کر دی ہے اور اس ٹیبل کو صاف کر رہی ہوں یہاں پہ اتنی مٹی آتی ہے سارا دن ونڈو کھلی رہتی ہے تو وہاں سے مٹی آتی ہے اور تھنڈی تھنڈی ہوا بھی آتی ہے تو تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی اپنا منی پلان لیکن اوپر سے کچھرے والے آگئے کچھرے والے انکل ہمارے روزانہ آتے ہیں تو بس وہ کچھرا لینے آتے ہیں ان کو کچھرا دینے چلے گئی تو میں دکھا رہی تھی آپ کو منی پلانٹ ماشی اللہ سے اس کی اتنی پیاری روٹس نکل آئی ہیں اور ماشی اللہ بہت اچھا گروہ کر رہا ہے آج سندے ہے ابھی میری صفائی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آپ بیٹ شیٹ کا حال دیکھ لیں ادھر سے بچوں نے پھر وہی حال کر دیا ہے میں جتنی صفائی کر لوں آج تو وہ لگے گی نہیں میں نے صفائی کیا اور یہ جو کٹن آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے جی واش روم ہے ہمارا ہمارے کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے اور یہاں پہ میں نے شیشہ رکھا ہوا تھا ڈریسنگ کے اوپر تو وہ میں ایک دن یہ والی سینریان صاف کرنے کے لیے اوپر چڑھی تو وہ شیشہ میرا ویٹ برداش نہیں کر سکا تو وہ ٹوٹ گیا بچارہ اور شیشہ تو لا کے رکھا ہوا ہے لیکن وہ سائز کا بڑا ہے وہ نا کافی سائز کا بڑا ہے تو وہ مجھے پھر ڈر ہے کہ ہی بچوں کے نالگ دائیں تو اس کی کٹنگ کرانے والی پڑی ہے بس ہم اتنے کوئی وہ ہے نا ناہمتیں تو وہ بس ہم لے کے نہیں جا سکے ابھی تک وہ کٹنگ کروا کے یہاں پہ رکھنے کے لیے تو بچے ہیں تو بچے جب پنکھا چلانے کے لیے لائٹ چلانے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں اس کے پیچھے یہ دیکھیں بٹن ہے تو بچے جب پنکھا لائٹ چلانے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں تو یہ والی میری شیٹ انہوں نے چڑھ چڑھ کے بلکل پھار دی ہوئی ہے تو بس کبھی اس شیٹ کو چینج کروں گی وہ دیکھیں بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں اور سامنے شیشے میں آپ کو میں نظر آ رہی ہوں وہ دیکھیں میں ہینڈ ویویو کر رہی ہوں تو یہ جی کبھی میں لسی ڈی میں نظر آ رہی ہوتی ہوں کبھی میں اس شیشے میں نظر آ رہی ہوتی ہوں کبھی میں اس شیشے میں نظر آ رہی ہوتی ہوں تو خیر کوئی بات نہیں اور یہ جو ہے یہ ہے میرا سہن اور صفائی میری ہو گئی ہے بس ڈسٹنگ کرنے والی رہتی تھی ڈسٹنگ میں انٹ پہ کرتی ہوں پیسے تو صافیاں لگانے سے پہلے کرتی ہوں لیکن آج میں ڈسٹنگ پہلے بعد میں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی ڈسٹنگ شسٹنگ سب کچھ ہو گیا ہے صفائی میری ہو گئی ہے تقریبا اور یہ دیکھیں میری علماری ماشاءاللہ سے کتنی بڑی ہے اور میرے کمرے میں ایک عدد فانوس بھی ہے اور یہ جی میرے کمرے میں فانوس ہے اور اس کے بلب آج کل خراب ہیں تو وہ بھی نلا ہوئے جی وہ بھی بس پینڈنگ پہ پڑے ہیں اور یہ پنکہ ہے اور یہ ہم ہیں پھر آج میں بنا رہی ہوں دال دال مسور کی مصر جسے کہتے ہیں کالے مصر یہ دیسی مصر ہے بڑے ہی زبردست مصر ہے اور میں کہتی کوئی ساکیا ان کا اتنا اچھا ہے یہ ہمیں آیا ہے گفت جب میں نے لازٹ ٹائم مصر پکایا تھے تو تب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہمیں گفت آئے ہیں آجو جلدی سے دیکھو تین بج گئے ہیں وہ دیکھو 10 منٹ رہ گئے تین بج میں آجو شابش بو بہت زیادہ لگی بھی ہے آجو آجو شابش صفائی کرنے کے بعد پھر جی مینہائی اور بچوں کو بھی گرمی اتنی ہے تو پھر بس دل کرتا ہے کہ روزانہ نہائیں اور ہم روزی ہی نہاتے ہیں تقریبا تو یہ جی اب ہمیں لگی تھی بہت زیادہ بھوک مصر ابھی میرے بنے کوئی نہیں تھے تو پھر اب میں نے نا یہ جی علو والے نان منگوائے ہیں جو لوگ کردار پورا میں رہتے ہیں اور آولپنڈی میں انہیں صوفی کے نانوں کا پتہ ہوگا تو جی علو والے نان اب ہم یہ کھانے لگے ہیں تو جب تک پھر شام تک میرے مصر بن جائیں گے تو شام کو بھر جی مصر کھا لیں گے تو اب پڑھتے ہیں بسم اللہ اور کھاتے ہیں مصروں میں پانی ابھی زیادہ تھا تو ان کو میں نے پھر خوشکونے کے لیے رکھ دیا اور دوسری طرف پھر میں نے جی یہ چاولوں کا مسالہ تیار کرنا شروع کر دیا یہ چاولوں کا مسالہ وہی میں نے لائٹ سا ہی رکھا ہے زیرے والے تڑکے والے چاول ہیں اور اس میں میں نے پیاس کو لائٹ سا براؤن کیا ہے وہ کرنے کے بعد جی پھر میں نے اس کے اندر لسن ادر کا پیس ڈالا پھر ٹماتر ڈالا پھر جی یہ تھوڑا زیرہ تھوڑا زیادہ ڈالا ہے کیونکہ ان کا نام ہی زیرے والے چاول ہے تو بس یہ چاول تو میرے جلدی بن جائیں گے اب تقریباً پانچ بجے کا ٹائم ہے اور چاول میرے بن بن گئے ہیں تو یہ اب میں اس کو تڑکہ لگانے لگی ہوں مسروں کو کیونکہ ان کا پانی کافی آتا خوشک ہو گیا تھا اور چاول جو ہیں وہ دم پہ پڑے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے چلے پہ اور یہاں پہ میں مسروں کو تڑکہ لگا رہی ہوں یہ دیکھیں جی شر تڑکہ گیا لگ اور جی بھوک فی الحال کسی کو بھی نہیں ہے بچوں نے اب پانچ بجے کا ٹائم ہے اب ہم تین بجے نان کھا کے ہٹے ہیں تو کھانا میرا بالکل تیار ہے شام کا جس کو بھوک لگے گی وہ کھا لے گا اب مجھے میرا جانگیر کو اجازت دیں اللہ حافظ